موسیقی جو سرواتی مارجن ہے انیشل مارجن ہے بارہ پرسنٹ بعد میں آپ کو آنے مارجن بھی لگایا جاتے ہیں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر سپیشل مارجن بھی لگایا جا سکتے ہیں ڈیلیوری مہینے کی بیس تاریخ کو اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور جو پرائس لیمٹ یعنی جو سرکٹ ہے وہ پہلا چار پرسنٹ پھر پندر میٹ کے بعد واپس سے کھولے گا پھر چھ پرسنٹ کا پورے دن کے لیے پھر وہی لیمٹ رہنے والی ہے اور ایک اور خبر آپ کو وارش وائل ہوتا کیا ہے یہ بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کورٹن وارش وائل ہوتا یہ ہے کہ کپاس کے بیجوں سے نکلنے والا یہ تیل ہے جس کا استعمال انڈرسٹریل استعمال بھی ہے اور اس کی ریفائننگ کے بعد اگر اس کی ریفائننگ ہو جاتی ہے پھر اس کا گھرے لو کامکاج میں کھاننے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تمام مددوں پر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو اس سے جڑی ہوئی جو انڈرسٹری ہے ان کے لیے کیا کیا ویکلپ مارکٹ میں موجود ہے اور اگر وہ اس وازار میں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا رسک ہے اور وہ کیسے اس رسک کو کم کر سکتے ہیں انہی مددوں پر ہم خاص طور سے آج چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ گوپال اگروال ہیں ایم ڈی ہیں ریدی سیدھی کموڈیٹی کے شکریہ گوپال جی آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کو امید کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے آپ ان کو جاغرک کریں گے میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ cotton wash oil یہ پورے cotton کی جو value chain ہوتی ہے اس میں اس کی کتنی اہمیت ہے cotton wash oil کے نمسکار سر نمسکار سر یہ سا ہے کہ cotton oil جو ہے آج تاریخ میں اس کا کافی uses ہو جا ہے اگر ہم اس کا دیکھیں تو alternatives for oil ہے اور soya oil اور cotton oil لگ بگ ایک ہی اس میں بھی چل رہے ہیں جنہوں similar رہے اس کا وہ ہے اس کے میں اس کا alternative سرسو oil سے ہے اور cotton wash oil کا دیکھیں گے تو ہم day by day اس کا جو ہے چلن راجستان گجرات مہاراشترا ایم پی سب ہی دور بن رہا ہے نمکینس اگرام اور اس میں تو day by day اس کا use کافی بڑھتے جا رہا ہے کافی بڑھ رہا ہے اور اس کی خاصیت کافی اچھی ہے اس کے جریعے جو بھی fry کیے جاتے ہیں کھانے کے آئیٹم وہ لمبے سمجھتے ہیں کافی durable ہوتے ہیں جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں یہ اس تیل کی اہمیت ہوتی ہے سر کچھ اور سوال ہے اس کے fundamentals کیسے چلتے ہیں cotton wash oil کیا باقی کھانے کے تیل کی چال کے حساب سے ہی اس کے کھانے کے تیل کیمتوں میں بھی تیجی امندی آتی ہے بلکل سر یہ جو دوسرے کھانے کے تیل کی حساب سے کیونکہ سب ہی core related ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو لاشٹ منت کے اندر جیسے ایمپورٹ روٹی گورنمنٹ نے کارٹن آئیل کے اوپر لگائی تھی اس کے کاراڈ سے پیل میں کافی اشال ہر ایتنی بھی eligible آئیل ہے سب کے اندر دیکھنوں کو ملایا ہے اور ابھی 30% روٹی ایمپورٹ کے لگائی گورنمنٹ نے اور لاشٹ ایر اسیس ہمیں 750 کے اراؤن کارٹن آئیل تھا تو ابھی آرائیوال کارٹن کی جو اس کیجن ہمارے لگ بھگ ایک ٹومبر نومبر سے شروع ہو جاتا ہے بھر اس کال اس سواشر جو ہے بھاریش کے کاراڈ سے بہت سو آئیل کے ریٹ کافی اچھے ہیں اور اس کے ریجن یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ سرسو آئیل کبھی بھی اس سے پریمیم میں بھیتا ہے کارٹن اور سویا آئیل لگ بھگ سیم ریپ کے اندر رہتا ہے تو اس آب سے کارٹن آئیل آئیل کے ریٹ اسی کاراڈ سے سویا اور سرسو آئیل کے ریٹ کافی اچھے ہونے سے کارٹن آئیل کے ریٹ ابھی کافی ہائر سائٹ ہو جاتا ہے ہائر سائٹ میں ایک اور چیز سر اگر یہاں پہ وعدہ باز آئی NCDX پر اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اگر کسی کو ہیج کرنا ہے تو اس کے لیے کیا سلا دیں گے کیا باکی کھانے کے تیل کے کاروبار سے جڑے لوگ ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ ریلیوینس تو کافی زیادہ فرنمنٹلز بھی کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں تو جو سویا تیل میں ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی کیا کارٹن واش وائل کے کانٹریکٹ کے جڑی اپنی پوزیسن کو ہیج کر سکتے ہیں کیا بکل کر سکتے سر کیونکہ دیکھیں گے ہم جب سیمیلری ریٹ یہ کارٹن وائش اور سویا آئیل دوسری بات یہ دیکھیں گے سر کی کارٹن وائش جو ہیجنگ کے لیے آپ نے بتایا تو آج سمجھو بہت سے ابھی جیسے کافی آرائیوال کا پریشر نہ ہونے سے کافی اوچے بنے ہوئے سیکنڈ تنگ فیسٹیوالز کی سیکنڈ سیکنڈ تنگ سیکنڈ جیسے آئیل میلرز جو اپنی پوزیشن اگر ایک ٹنکر پورا اگر ٹین ٹن ٹویل ٹھین ساتھ اگر ایک ساتھ روش نی کر سکتے اگر اس کو لگتا ہے میرے پاس آج آج آئیل کام تو اپنی پوزیشن ہوتا ہے جب پورا روڈ ریڈی ہوتا ہے وہ اپنی پوزیشن ہیچ کر سکتا ہے جوسرا اگر دیکھیں گے تو جو ریفائنر سہے وہ بھی اپنا سامنے ڈیمانڈ ہے اور اس کو واش آئیل ابھی نہیں مل رہا ہے تو وہ بھی پرچیس کر کے اپنی پوزیشن کر سکتا ہے تو یہ بہت کافی یا پھر ریفائنر ہے اس تیل کے تو بھی آپ استعمال کر سکتے کیونکہ اگر آپ بھویش میں مال خرید نہ ہے تو آپ لگتا ہے کہ دام بڑھ بھی سکتے ہیں یا گر بھی سکتے ہیں تو اس کے رہے ہیں آپ پورا مینٹین کر رہے ہیں اس سٹوک کو پھر اگر گر گئے دام تو کیا ہوگا آپ منافع کے لیے بیٹھے ہوئے تو بہتر ہوگا کہ آپ یہاں پر شورٹ پوزیشن بنا لے اگر دام نیچے آگئے تو پھر آپ کو شورٹ پوزیشن سے کمائی ہوگی اگر دام بڑھ گئے تو شورٹ پوزیشن کو آپ کار دیجئے اور آپ کے پاس حاجر کے جو سٹوک ہے اس کے دام تو بڑھیں گے ہی تو اس طرح سے آپ اپنی ہیجنگ سٹریٹیجی کر سکتے ہیں سر کچھ اور فنڈامینٹلز بتائیے ساتھی آرائیولز کے دیکھیں گے آپ کو آرائیول کا پریشر سلو فیس میں ڈیو ٹو رینی جو چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں گے نوراتلی ٹائم سے تو اس اصلاف سے آرائیول ہے آنے والے ٹائم میں ایسا لگتا ہے بارش کا موسن تھوڑا سا اگر اوپن ہوتا ہے دیپاولی پریشر بڑھے گا اور اگر ہم دیکھیں گے تو آرائیول سے کارٹن کی پرسنٹیج وائد دیکھیں گے تو آراؤن ایک ڈو نائن پرسنٹ کم ہے بٹ ایلڈ وائز کافی اچھی ہے سب اپنے اپنے الگ الگ مد پڑے اس پار مجھے ایسا لگتا ہے کہ کارٹن کی دیکھیں گے تو کمپی لاشت ایر کارٹن کی کراپ کافی اچھی ہے اگر ہم 10 سے پندرہ نومبر کے جیسے میں جننس بھی ہوں تو دیکھیں کہ کارٹن میل زونوں کے مارکٹ کے اندر کوئی تیجی کے بھی سمبھاؤ نہ نہیں ہے اس میں آنے والے ٹائم میں کہیں بھی ڈڈاناؤ نہیں آئے گا ایک تو بلکل شکریہ گوپال جی آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کو جاگروہ اور فیوچرز کے منافع کو بھی لک کر سکے یہ وعدہ ہے اور ساتھ اگر آپ دوسرے کھانے کے تیل میں بھی ڈیل کرتے ہیں تو بھی کافی سیمیلیاریٹی ہے بھاو میں سیمیلیاریٹی رہتی ہے خاص کر کہ سویا تیل کے ساتھ جو ساتھ چلتے ہیں وہ کافی بہتر ہے اس سے بھی اس کو کافی فائدہ ملتا شکریہ گوپال جی آپ نے وقت نکالا ہمارے درشکوں کو پوری ڈیٹیلز دی اس خار پیشکس کوئی سمیڑتے ہیں لیکن باقی خبروں کے لیے آپ بنے کے لیے ہمارے ساتھ موسیقی